اکسان اور دنیا پر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو عرشت شریف کا اسلام محمد عرشت شریف کو صداقتی عزاز برائے حسنِ کارکردگی بطا کیا ہے میڈیا تو صرف آئینہ دکھاتا ہے اور اگر اس آئینے میں آپ کی شکل بدنما نظر آ رہی ہے تو آئینہ مت توڑیں اپنی شکل بدلیں اپنی شکل کے خد و خال بہتر کرنے کی کوشش کریں اس دلوں میں جو سوال اٹھانے سے ڈرتے ہیں جو سچ سامنے آنے سے ڈرتے ہیں اور سوال تو اٹھیں گے سوال پہلے بھی اٹھتے رہے اس طرح کی کاروائیاں پہلے بھی ہوتے رہیں تاریخ بڑی ظالم ہوتی ہے تاریخ میں کوئی بھی گردار جس نے کوئی بھی بلد کام کیا اور کبھی نہیں چھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے لیکن گردار بے نگاہ دو دن پہلے میں نے انہیں بتایا تھا کہ فائنل فیصلہ ہو گیا آپ کو گرفتار کیا جائے گا تو انہیں خیال رکھیں عمران خان ریاض خان ایک دلے رات بھی ہے مہادر رات بھی ہے آج جب وہ عدالت میں بھی پیش ہوا تو پاکستان زندہ بات کے نارے لگایا تھا جو حکڑی اس کے ہاتھوں میں لگی ہوئی تھی وہ آج ایمیج نے ثابت کیا کہ پاکستان میں The Press Is In Cheese جو زمیر نیازی صاحب کی کتاب کا ٹائٹل تھا اس وقت مارشلوہ کو آدمی نے ڈاکومنٹ کیا تھا یہ حکڑی نے ثابت کیا کہ آج بھی پاکستان The Press Is In Cheese اگلا نمبر آپ کے اگلا نمبر آپ اگلا نمبر ہوتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا گیا کہ لشکر بھی تمہارا ہے سردار بھی تمہارا ہے تم جھوٹ کو سچ لکھ دو اخبار بھی تمہارا ہے خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا خون مظلوم زیادہ نہیں بہنے والا ظلم کا دور بہت دن نہیں رہنے والا ان اندھیروں کا جگر چیر کے دور آئے گا تم ہو فیرون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو صدیوں کے بیماروں کو ساری زمین کو گھرے ہوئے ہیں چند گھرانے کیوں خطرہ ہے خونخاروں کو رنگ برنگی کاروں کو امریکہ کے پیاروں کو خطرہ ہے درباروں کو شاہوں کے غمخاروں ہرے بچوں کا یہ مستقبل ہے کہ وہ سکول نہیں جائیں گے اور ان کے بچے وہاں پہ پھر تصویریں آتی ہیں گی ہارورڈ اور ٹیملی سے وہ نکل کے آگے ہم بڑی کامیابیاں ان کو مل گئی ہیں کہاں سے آتا ہے یہ پیسہ یہ میرا آپ کا عوام کا پیسہ ہے جس پہ یہ سارا کلوار کھیلتے ہیں بہتر سال سے جو غلامی کر رہے ہیں جن کی غلامانہ ذہنیت ہے ان کو شاید آزادی کی 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 آزادی کی سوچ بہتر سال بات شہر گاملے کے ساتھ ہیں وہ غلام دینا چاہتے ہیں لیکن پاکستانی قوام غلام نہیں ہے یہ ہمارا گھر ہے ہم اس کا دینا چاہتے ہیں جانے وہ کون تھا اور کس کو صدا دیتا تھا اس سے بچھرا تھا کوئی اس کا پتہ دیتا تھا پتہ ہے کہ میں کن حالات میں بیٹھا ہوں ایک ہی شرٹ میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے ولوگ کر رہا ہوں اس وقت لیکن کوشش یہ تھی کہ میری آواز بند کی جائے لیکن آپ سب کی محبت کی وجہ سے میں آپ سے اب بھی رابطہ ہوں وہ بہت سے پاکستانیوں نیوورسیز پاکستانیوں نے اس میں مدد کیے کہ میری آواز آپ تک پہنچنی رہے پاکستان کی خود مفتاری کے لیے جنگ لڑنا اگر بقاوت ہے تو ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہم بالکل باغی ہیں میں کیونکہ موت سے ڈرتا نہیں ہوں میں جب بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ ڈیفرنٹ بارڈرز پہ گیا ایکٹیف کانفلٹ میں گیا جہاں گولیاں چل رہی ہوتی تھی ہم لوگ کے نیپ بھی ہوئے تو ہر دفعہ ہمارا ریزولوی یہ ہوتا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں اگر مرنا ہے یہ ہمارے وہ بہادر جوانیں جو اپنی جان ہتیلی پہ رکھے پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہوتے ہیں یہ اس وقت لڑ رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے گھروں میں آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اپنے خاندانوں سے دور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کے یہاں پہ پاکستان کو محفوظ بنا رہے ہیں اور جو جذبہ ہے ان کا وہ جذبہ ہے کہ ایک خوشحال پاکستان ایک پر امن پاکستان بنے اگلا نمبر آپ کے کہ کسی کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اگلا نمبر کس کا ہے جو رات آپ کی قبر میں وہ قبر سے پائے نہیں پاکستانی انتہائی میندی ایماندار لوگ ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے تو یہیں ہار گیا ہے میرے بزدل دشمن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر نکلا میں پاکستان کا شہری پاکستان کا مالک یہ زمین یہ لوگ میرے ہیں اس کے حکمرہ میرے مقرر کردار اور مجھے جواب دے ہیں میں اہد کرتا ہوں کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف بلا برادری زبان اور مذہب کی تمیز کے اپنی پوری قوت استعمال کروں گا کیونکہ میں پاکستان کا شہری پاکستان کا شہری اس کا مالک اس کی بقا کا حتمی زامن ہوں پاکستان پائندہ بار تیرا میرا رشتہ کیا لا الہ الا اللہ کہ میں ہر اس شخص یا ادارہ خواہ اندرونی یا بیرونی یا بیرونی جو اس ملک کے خلاف کام کرے گا یا اس کے قانون کو توڑے گا اس کے خلاف پلا برادری ملہمتہ ہے روہ پلم شن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں زباہ پہ مہر لگی تو کیا کہ دکھتی ہے ہر ایک حلقہ زبجیر میں زباہ میں مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ پرکشن کے کیسز نہیں مل رہے بڑی کوشش کیجئے عمران خان کے خلاف پرکشن کے کیسز نکالے رہے میری بھی ایک دو ملاقات کیونکہ آپ تو بڑی سٹوریز کر لیں میں نے کہا یار ایک شخص اور یہ عمران خان صاحب بیٹھیں شاید آپ میں سے بہت سے لوگوں کو نہ پتاؤ پی ایم آفیس میں ہمارے بھی ذرائع ہوتے ہیں اکثر پوری کابینہ پریشان ہوتی تھی کہ جناب بات ہم نے کی یہ کہاں سے پتہ لگ گی وہ شخص جو پانی کی آدھی بوتل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا بطور وزیر آزم کے یار یہ آدھی پانی کی بوتل میں نے ابھی رکھی کیوں تھا کے لے گا وہ کرپشن کرے گا میں نے سمجھا ہے یہ لوگوں کے لئے بات لیکن کوئی پرانی تھی کہ کرپشن کے کیسز نکالو ڈس کریڈٹ کرنا ہے کرپشن تھوپنی ہے مسٹر اے بی سی کا فلانہ دوست ہے اس سے نکال کے لاؤ کچھ نہیں آج دو سوا دو مہینے ہوگئے ہیں کوئی کرپشن نہ نکلے گا عمران خان کا کرپشن کا کیس نہیں نکل سکتا نہ نکلے گا میں نے بتائی کرنے ہی آپ کچھ کوشش میں کہا میں یہ کوشش نہیں کر سکتا کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ عمران خان کی کرپشن نہیں نکل گا انتہائی عدب کے ساتھ محضرم چیف جسد صاحب میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے محضر چیف جسد صاحب بارہ جولائے دو ہزار بائیس اور اس پر جو ریجسٹرار تھے اس پدا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے اور میں نے اس میں نام کیا لکھتے تھے محضر چیف جسد صاحب اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں گے مجھے باقی اتنا اندازہ نہیں تھا کہ پاکستانی قوم ہم سے اتنا پیار کرتی ہے میں جسا کامباد ہائی کورٹ پر تھا اور جسا ببنا نے ہمارا سال ہماری بار نے ملتا ہی مجھے باقی اتنا یقین نہیں تھا جدر میں گئے ہم لوگوں نے اتنا پیار دیئے مجھے اتنا یقین نہیں تھا جسا ہماری ذمہ داری مزید پر کروڑوں پاکستانیوں کا شکریہ جو اپنے حق کے لئے اٹھے لیکن کسی کے سامنے چھکے تھے شکریہ پاکستان کے کروڑوں عوام کا جو ایک آواز بنے ایک تاز بنے شکریہ میرے مزدوروں کسانوں بچوں بزرگوں اور جوانوں نئے امکان کی جانب نئی اڑان شکریہ پاکستان لیکن یہ پرچم کی جو سب سے لالی پرچم کیے میں جتنی لالی ہے اگر وہ سارے ہمارے شہید یہ سوچتے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں میں کیوں اپنی جان اس ملک کے لئے دوں میرے بچوں کا کیا ہوگا میرے خاندان کا تو پھر پاکستان آج اس طرح محفوظ ہے بچا ہوئے جو لوگ ترقیم اور مختلف سیگمنٹس آف دا سوسائیٹی جو کنٹریبوٹ کرتے ہیں وہ یہ سوچ کے نہیں کرتے وہ اس لئے کر رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان کی خاتے اور اس میں کسی کی جان بھی چلی رہے اس سے فرق نہیں پڑتا جو آنے والی جنریشنز ہیں ان کی بہتری کے لئے آپ کو کام کرنا ہوتا ہے درانے دھمکانے سے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے لائف ٹریکننگ سیچویشن جو آپ کے سر پہ گولی بندوق رکھ دی جائے ایسے حالات میں آپ کے ڈنیپ بھی ہوتے رہے گولیاں بھی آپ پہ چلتی رہی ہیں جو آپ وہ لگ جاتے ہیں جس دن آپ کی آخری دن ہے قبر میں جو رات ہے جو آئین کے ہیں آپ کو ان پہ ہی رہنا چاہیے بس ایک وہ شیر جلدی سے سناتے جائے ٹائم میرے خال سے بہت پیام ہے وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا وہ اپنے زوم میں تھا بے خبر رہا مجھ سے اسے خبر ہی نہیں میں نہیں رہا اس کا تُو یہی ہار گیا ہے میرے بزدن کشن مجھ سے پہا کے مقابل تیرا لشکر کھرپانی کر دی کھرپانی کر دی کھرپانی کر دی اپنا بہت بات خیال بکھیے گا اجازت دیجئے اللہ تو یہی ہار گیا ہے میرے بزدن کشن مجھ سے تنہا کے مقابل تیرا لشکر محمد عشد شریف کو صداقتی اعزاز پرائے اس نے کارکردگی بطا کیا ہے ہی اپنا خیال رکھتے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ